موسیقی ہوں اور ہمارے بہت سے جو مشن یہاں ہم سے کنیکٹن ہیں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت ایسای سپیک ٹی او ہم پچاسی ممالک کے ساتھ وی آ ورچولی کنیکٹڈ اور ہمارے ایک سو چودہ مشنز ہیں جہاں ہماری رسائی ہو چکی ہے بتدریج انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جو ہم اپنی رسائی اس کو اور بہتر کریں اور اس وقت میری اطلاع کے مطابق ایک سو ستاسی ممالک کی جو ڈائس پورا ہے وہ بھی تینڈ ان اور تینڈ ان اور ہم ہماری گفتگو سن بھی رہی ہیں ہمارا پیغام ان تک پہنچ بھی رہا ہے اور جو ہمارا ابجیکٹیو ہے مقصد ہے اس ایف ایم پورٹل کو لانچ کرنے کا یہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے یہ میں لائف سٹریم ہو رہا ہے ان کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک سہولت ہے جو حکومت پاکستان نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق آپ تک ہم نے آپ کی خدمت کے لیے اور جو ہماری سروس ڈیلیوری ہے اس کو امپروف کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم نے لانچ کی ہے مجھے امید ہے کہ اس سے ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکیں گے اور دفتر خارجہ آپ کی بہتر خدمت کر سکے گا مجھے احساس ہے کہ بہت سے ممالک میں ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے مثال کے طور میں سعودی ریبیہ کو لے لے یو ای کو لے لے برطانیہ کو لے لے لاکھوں میں ہمارے پاکستانی وہاں بستے ہیں اور بڑے کارامت پاکستانی بستے ہیں ان تک رسائی ایک سفیر کی یا چند ہمارے جو سفارتکار ہیں it is physically not possible وہ جتنا بھی diligently کام کریں جتنا بھی دیانتداری صبح سے شام تک کرتے ہیں لوگ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے it's not humanly possible to reach everyone تو اب thanks to the digital diplomacy and digital technology یہ ممکن ہو سکتا ہے اور ہم یہ ممکن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو quality of service ہے اس کو بہتر کیا جائے میں آپ کی خدمت بیاز کر دوں موجودہ حکومت کی میں آپ سفارتکار بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے خواتین و ازاد ایسے ہیں جنہوں نے باہر جا کے سرف کرنا ہے headquarters پہ ہیں headquarters کے بعد آپ نے باہر جانا ہے جب آپ باہر جائیں گا ہمارے بہت سے سفرہ جو میری گفتگو سن رہی ہیں میری ان کی خدمت بھی بھی گزارش ہے کہ آپ بڑا امدہ کام کرتے ہیں بڑی جان مارد میں آپ کا شکر گزار ہوں حکومت پاکستان آپ کی شکر گزار ہے لیکن ہر حکومت کے اپنی ترجیحات ہیں اس حکومت کی ترجیحات میں ایک ترجیح یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں overseas پاکستانی ہماری ڈائیسپورہ ہے ہماری نظر میں بڑے قیمتی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا اساسہ ہیں ان میں ہما قسم کے لوگ ہیں بلو کالٹ بھی ہیں وائٹ کالٹ بھی ہیں اکیڈیمیا سے تعلق بھی رکھتے ہیں انٹیلیکچولز بھی ہیں سیکسسول بزنسمن بھی ہیں کوپریٹ سیکٹر کے لوگ بھی ہیں بینکرز ہیں لوئرز ہیں ان تک ہماری رسائی ہم پڑھانا چاہتے ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ جب میں نے باہر انٹریکشن بھی نگیج کیا جائے تو آپ مہربانی فرماتے ہیں ارینج بھی کرتے ہیں لوگوں قبل آتے ہیں کتنوں قبل آ لیں گے آپ پانچ سو ہزار قبل آ سکتے نہ محدود وسائل ہیں اور محدود گنجائش ہے تو لاکھوں جو رہتے ہیں ان تک رسائی کیسے ممکن ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا خاص طور پر نئی جنریشن جو وہاں پلے ہیں جو وہاں پڑے ہیں جن کا پاکستان میں آنا جو ہے کبھی چھٹیوں میں آ گئے یا ان کا مستقبل اپنا وہ باہر جس ملک میں وہ رہائش پذیر ہیں اپنا مستقبل اس ملک سے وابستہ کرتے ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ وہ رابطہ نہیں رہا اگر پاکستان کے ساتھ نہیں رہا تو سفارت خانے کے ساتھ کیسے رہے گا اور بہت سا طبقہ ایسا ہے جن کو ایمبیسی آنے جانے کی ضرورت نہیں کبھی صرف ویزا کی ضرورت پڑ گئی تو آ گئے روزمرہ کے کاموں میں ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی اور ہمیں ٹچ ہمیں ٹچ ہمیں ٹچ ہمارے پاس بڑا زبردست دائس پورا ہے اور ہمیں اسے موثر طریقے سے استعمال کرنا ہے پاکستان کے فورن پالسی ایبجیکٹیوز کو اور پاکستان کی رسائی کو بڑھانے کے لیے اور پاکستان کے ایمیج کو بہتر کرنے کے لیے آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ اس کمیونٹی کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر ہونا چاہیے باعثلاق ہونا چاہیے اور جو مسائل آپ حل کر سکتے ہیں آپ کو ضرور حل کرنے چاہیے کچھ ایسی ہے جو حل نہیں ہو سکتے کچھ ناجائز توقعات بھی ہوتی ہیں اور میں ہمیں 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 کسم کے لوگ ہیں مجھے آپ کی لیمیٹیشنز کا بھی احساس ہے مجھے آپ کی دکتوں کا بھی احساس ہے مجھے آپ کے محدود وسائل کا بھی احساس ہے بات تھرہو ٹکنالوجی ہم اپنی رسائی بڑھا سکتے ہیں ہم اپنی آوٹریچ بڑھا سکتے ہیں ہماری اب خواہش ہے اور دیکھئے کہتے ہیں قانون یہ رولز امنڈ ہو سکتے ہیں اگر ملک کے آئین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے تو قانون میں کیوں نہیں کی جا سکتی رولز میں کیوں نہیں کی جا سکتی تو لوگوں کی بہتری کے لیے ہمیں جہاں قانون سازی کرنی پڑی ہم کر گزریں گے جہاں رولز پر ہمیں نظر سانی کرنی پڑی ہم کر جائیں گے مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو نوے لاکھ غالباً کے قریب ہے جو مختلف ممالک پہ رہتا ہے اور اس ملک کا ساسہ ہے اور آج اس کی قوت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی برامدات سے زیادہ پاکستان کو پیسہ رمٹ کرتا ہے آپ پچھلا مالی سال اٹھائیے تو اس کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم ان کے لیے آسانی پیدا نہ کر سکیں and if they don't feel welcome to the پاکستان house جہاں وہ آنا چاہتے ہیں تو it'll be sad ہمیں اپنا جسے کہتے ہیں ہماری approach اور اپنے رویے پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور یقیناً لوگ بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں یقیناً کرتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ مستقبل میں آپ کی ہمارا ارادہ ہے کہ ایسی آرز میں بھی ایک کولم ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سفارتکار ہے اس کا رویہ ہمارے وہاں کمیونٹی کے ساتھ کیسا ہے مصہ اگر ہمارا وہاں کمیونٹی کے کس طرح ہے اور وہاں مصہ وہاں اپنے ہوئے کھنی ہمارا ہمارا میکنی کھنی کھنی ہے اور بہت اپریسیشن ملتی بھی ہے یقین جانے جہاں لوگ تنقید کرتے ہیں وہاں بہت سے لوگ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں میں نے بہت سے افسروں کی تیانت داری سے میں نے لوگ باہر جاتے ہیں پارلیمنٹیرینز باہر جاتے ہیں آہ کمیلیٹی کے رات جاتا ہوں انٹریکٹ کرتا ہوں آپ کی بہت لوگ تعریف بھی کرتے ہیں صرف تنقید نہیں کرتے پیپلی آہ کچھ بائیسز کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں کچھ لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں لیکن با ان لاج آہ پیپل آہ پریشیٹیف آہ اگر آپ اچھی چیز کرتے ہیں تو لوگ اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ پلیز اس کو ذہنشین کیجئے کہ یہ ملک کا قیمتی اساسہ ہے اور ان کی جو کانسلر سرویسز ہیں ان میں بہتری ہمارا ہمارا ایک ہمارے فرائض میں ایک فریضہ ہے اسی طرح کمیونٹی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑھنا چاہیے جو لوگ آہ آپ تک رسائی نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں اس ملک میں جہاں آپ تائنات ہیں اس کانسلرٹ میں جہاں تائنات ہیں ان کا نام ہے ان کی پہچان ہے آپ خود ان تک پہنچیں انگیج بطم کانٹیکٹ them and make use of them they can be your assets وہ آپ کے وہ آپ کے ہم نوابی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے آپ کے حلیف ہو سکتے ہیں آپ کی آپ کے نکتر اذر کو کمیونٹی میں یا اپنے نیبر ہود میں پہنچانے میں پاکستان کے image کو بہتر کرنے میں وہ آپ کی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ ایک آپ کی سفارتکاری میں آپ کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کو آپ ضرور ان کو بروے کار لائیں سفارتکار کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے ملک کے لیے لابی کرنا ہم لابی سے انگیج کرتے ہیں وسائل خرج کرتے ہیں بہت بہت سی چیزیں خرج یہ بغیر بھی کی جا سکتی ہیں i'm not saying that's not important it is important and we need to engage a lobbyist and they have their own professional expertise پر اس کے ساتھ ساتھ بہت سی لوگ ہیں جو خدای خدمتگار آپ کو مل سکتے ہیں اور ان کے ذریعے and many of them are very influential ان کا ایک ہلکہ اثر ہے ان کے دوست احباب ہیں وہ لوگوں کو انٹرین کرتے ہیں وہ ڈونیشنز دیتے ہیں آپ دیکھیں نا سینیٹرز ہیں کانگرسمن ہیں کیسے آ جاتے ہیں ان کے ان کے گھروں پہ کیوں آتے ہیں because they contribute to their election campaigns and that's why they have an interest you know money talks and you have limited resources so why don't we use them for lobbying for Pakistan why don't we use them to improve the image of the country first of all you know انہیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ وہ ایسے کاموں میں مبتلا نہ ہوں جس سے کہ ملک کا image متاثر ہوتا ہے if I start pushing drugs I'm not helping Pakistan if I'm involved in criminal activities I'm not helping the image of Pakistan if I'm an illegal immigrant sitting in Turkey I'm not certainly not helping bilateral relations between Pakistan and Turkey تو ہمیں بھی کوئی سوچنا ہے وزیر خارجہ شام احمود قریشی نے foreign ministers portal کا افتتاح کر دیا foreign ministers portal کی launchنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں اس portal کا مقصد عبام کے لئے آسانیاں پیدا کرنا ہے امید ہے اس سے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی بہتر خدمت کر سکیں گے ناظرین پاکستان ٹیلیویزن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ دریم